اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں بھائی آج آ چکے ہم لوگ ایک بار پھر حسینہ بات میں حسینہ بات میں ہم لوگ موجود ہیں بھائی تاج ہوتل میں تاج ہوتل کے حوالے سے ہم آپ کو بہت کچھ بتانے والے تو بھائی یہاں پر اگوانی بوٹی اگوانی کڑائی اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں سب کچھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے تو بلا تاخر ویڈیو شروع کرتے ہیں بھائی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ چکن کڑائی جو ہے نا ریڈی ہو رہی ہے بھائی 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 کیا بات ہے بھائی کالیٹی چیک کر رہے ہیں چیک کر سکتے ہیں بھائی یہ ہے گا یہاں کا اگوانی پلاو ماشاء اللہ بھائی دیکھ سکتے ہیں بھائی گرما گرم اگوانی پلاو چیک کریں بھائی یہ مال تو اندر رکھا بھائی اصل تو بھائی بہترین اس کو بھی کھا کے ٹیسٹ کر کے ضرور بتائیں گے بھائی چیک کریں بھائی 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 ب بھی کھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن یہ ماشاءاللہ بہت بڑا ہے اس کے آرام سے چار پیس ہو سکتے ہیں اور یہ خاص طور پر تکہ ملائی بوٹی ان چیزوں کے ساتھ جو نے پراتے کو خاص طور پر کھایا جاتا ہے بھائی کیا بات ہے بھائی اور یہ دیکھیں افتی جلدی ریٹی بھی ہو گیا بھائی کیا بات ہے یہ ہے بھائی چیک کریں بھائی سکرین کے آگے اور یہ اس کو اب یہ لوگ کی تھوڑا نکلنے کے بعد اس کو کیا کریں گے بھائی تو یہاں ڈالیں گے یہ ہے بھائی پراتہ ریڈی ہوگا آپ لوگ جو آوازیں سنتے ہیں نا ٹک 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 یہ ساری یہ آوازیں ہوتی ہیں یہ ساؤنڈ چک ٹک ٹک سلام علیکم بھائی کیسے آپ والیکلسلام بھائی کیا بھائی کیا بنا رہے ہیں میں دو مغز بنا رہا ہوں میرا اسپیشل ضائع ہے اسپیشل ڈس لے کے آیا ہوں یہ سانم بات نہیں یہ فیہ سو پام کھارا در جن کی مین برانچ اور مین برانچ سے زائقہ لے کر آئے ہیں اس ون آباد میں نیا زائقہ ہیں اس پر ڈالتے کا ہے یہاں سے اسپیشل میں ہے اسپیشل میں ہے دل گردہ مغاز ہے بوٹی ہے چکن بوٹی ہے بیو بوٹی ہے اور یہ کتھا ٹائم سے بنا رہے ہیں آپ تقریباً پچیس سال ہو گئے پچیس سال سے یہی بنا رہے ہیں بھائی جی سار پچیس سال سے اسپیشل سے آپ کو اسپیشل بنانے کا یہ سار اسپیشل میں ہے پچیس سال سے بھائیز ہوتا ہے پھائیز ہوتا ہے بھائیز ہوتا ہے تقریباً میرے حل سے وہ تو اس میں ڈیش پہ ہیں وہ اونر ہی بتاتے ہیں میرے پاس کی بیڈالی مچھا آپ کے مینیوں کا آٹھ پر ہے مصطب سال سے ہمیں مل گئے اور اسلام دو گئے اسلام علیکم بھائیز والسلام کیا حالیں خیریت سے اللہ کا شکر اللہ کا حسان اس میں یہ نام کیا آپ کا میرا نام آمیر تاج ہے آمیر تاج جی جو ہے میرے والد صاحب کا نام تھا حاجی تاج محمد خان اور میں فخر محسوس کرتا ہوں اپنے والد کا نام ساتھ لکھا ہے بہت اچھی بات ہے اچھا آمیر بھائی یہاں کا ایڈریس ہمیں گائٹ کر لے پھلے یہ ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں حسین آباد مین فوڈ سوڈ سوڈ حسین آباد مین فوڈ سوڈ جو سینٹرل کی اریا میں واقع ہے حسین آباد کی مین فوڈ سوڈ ہے اچھا یہ ریسٹورنٹ یہاں پر آپ تک کب سے ہے چیز یہاں پر باہر بورڈ پر بھی دکھا 1962 پہ لیکن یہاں پر کیا اتنا پرانا ریسٹورنٹ ہے نہیں نہیں یہاں پہ تو ابھی ہم 14 اگست 13 اگست کو ہم نے رات کو اوپن کیا ہے پاکستان کے ازادی والا کیک کاٹا اور اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کر دیا حسین آباد میں ابھی 13 اگست کو اس سے پہلے آپ کی کہاں پہ اس سے پہلے بسیکلی ہمارا جو 1958 میں والے صاحب نے کھارہ در میں یہ لنڈی کوتل کی جو کڑائی ہے متعارف کر آئی پورے پورے سوبہ سند میں لنڈی کوتل کی کڑائی متعارف کرانے والے ہمارے والد صاحب ہیں اور الحمدللہ اس وقت سے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں ہم نے 58 سے کھارہ در میں سٹارٹ کیا پھر اس کے بعد ہم نے یوکے میں ایک برانچ کھولی اللہ کا شکر ہے ساؤتھ ہیمٹن یوکے میں ہماری ایک برانچ چل رہی ہے اب یہ ہم نے تیسری برانچ یہاں پہ سٹارٹ کیے الحمدللہ اور بہت اللہ کا احسان ہے اللہ کا بڑا کرم ہے مور دن ایکسپیکٹیشن ریزلٹ آ رہا ہے کسٹمر بہت سیٹسفائے جا رہا ہے کیونکہ ایج ایجویل جو ہماری جو ہمارا مین ہے کہ کسٹمر کو کونٹیٹی اور کوالیٹی دوں تو الحمدللہ آج تک ہمارے پاس ہمارے پاس چالیس سال پینتالیس سال پچاس سال پرانا کسٹمر بھی آ رہا ہے اللہ کا بڑا حسان ہے یہاں پہ ہم نے دو تین چیزیں ہماری مین ہیں ایک ہماری کڑائی جو ہمارا ہے جو ہماری بیسک ہے کڑائی ہے کڑائی ہمارا تو آبیس کی اسی بات ہے کیونکہ ہم کڑائی ہی والے ہیں تو کڑائی بیسک ہے ساتھ میں ہم نے حسین آباد والوں کے لیے اور سینٹرل کے ایریا والوں کے لیے ایک نئی چیز لائے ہیں جو کہ عام طور پر ہمیں سینٹرل میں نہیں ملتی تھی افغانی بوٹی افغانی پلاو جسے دمبا بوٹی کہتے ہیں افغانی پلاو کہتے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ لائے ہیں الحمدللہ اور بہت یہ یونک ٹیسٹ کے ساتھ لے کے آئے ہیں اور اچھے ریٹس میں یعنی عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ اس ریٹس میں ملتے نہیں ہیں ہم نے آٹھ سو روپے میں آپ کو بارہ سی سے دے رہے ہیں افغانی بوٹی کی اور آٹھ سو روپے میں آپ کو فل پلاو فل افغانی پلاو فل پلیٹ وہ دے رہے ہیں وہ بھی آٹھ سو روپے ہیں نہیں کہیں نہیں ہے کہیں الحمدللہ کہیں حسین آباد میں آپ کو افغانی بوٹی افغانی پلاو آپ کو کئی نہیں ملے گی ٹھیک ہے نا افغانی پلاو آپ کو کئی نہیں ملے گی افغانی بوٹی نہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حسین آباد میں آپ کو ہماری جیسی کڑائی کئی نہیں ملے گی انشاءاللہ ہم یہ کہتے ہیں ہماری کمائی وہ ہے ہمارا کسٹمور کہہ کہ میں نے ایسی کڑائی کھائی نہیں میری کمائی ہوا ہے ہماری ٹائمنگ ہے شام کی ایونین کی ٹائمنگ ہے شام چار بجے سٹارٹ کرتے ہیں اور صبح چار بجے تک ویگڈیز میں چلاتے ہیں ویکنڈ میں ہم صبح فجر کے بعد بند کرنا دیلیوری وغیرہ بھی ہے سب کچھ ہے الحمدللہ سب کچھ اویلیبل ہے کانٹیک نمبر میں آپ کو کانٹرز سے بتا دوں گا اس وقت بلکل مجھے یاد نہیں ہے کانٹرز حسین آباد پر آنا چاہے تو وہ کیسا آئے گا حسین آباد پر کھوڈی شیٹ پر انٹر ہوگا تو دیریک ہمارا ریسٹرنٹ پر آئے گا یعنی سٹارٹ ہوتے کے ساتھ ہی آٹھویں دسویں دکان ہماری تاج پشاوری کا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے تاج پشاوری یہیں پر ایک ہی شاپ ہے حسین آباد پر ایک ہی برانچ ہے کارادر میں ہماری برانچ ہے کراچی آئیس ٹیم کے قریب ہے شاپ 3.99 ہمارے برابر میں ہے کپڑے والی دکان ہے ہاں ٹھیک ہے نا وہ ہے تو اسی طرح یہ طبعہ ہارٹ کی لائن میں ہی آکے آپ آگے اگر آپ طبعہ ہارٹ کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ ہی کے ہاتھ پہ آگیا ہے دیکھیں ہمارے پاس کٹا کٹ ہے پلیٹرز ہے ہم نے پلیٹرز یہاں پر لانچ کیے ہیں 9.99 میں ٹھیک ہے 2.3 پرسنٹ ٹھیک ہے نا ہم یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں وہ پھر آپ تیرہ سوپی بھی جا رہے ہیں چودہ سوپی بھی جا رہے ہیں پندر سوپی بھی جا رہے ہیں سترہ سوپی بھی جا رہے ہیں پچی سوپی بھی جا رہے ہیں پینتیس سوپی بھی جا رہے ہیں ٹل سیون تھاؤزن پائی ونڈیٹ تک ہے 9.99 7.500 9.99 میں بیسکلی ہم دے رہے ہیں سپیسیفک کٹا کٹ لورز کے لیے جو سپیسیفک کٹا کٹ لورز ہیں نا ان کو ہم دے رہے ہیں دو سے تین لوگ کے لیے پھر اسی طرح ہم چکن لورز کے لیے دے رہے ہیں بارہ سو تیرہ سو کا بیپ لور کے لیے ہم دے رہے ہیں چودہ سو پندرہ سو کا ٹھیک ہے پھر اچھا اسی طرح ہمارا ٹریڈشنل ایک پلیٹر ہے جو پچیس سو روپے تک پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو ہمارا افغانی بوٹی بھی مل جاتی ہے افغانی پلاو بھی مل جاتا ہے با بی کیو میں بلائی بوٹی تکا اور یہ سارے آئیٹم اچھا عام طور پہ لوگ پلیٹرز میں جو ہے وہ پلین رائز ڈالتے ہیں ہم پلیٹر میں بھی افغانی پلاو دے رہے ہیں جو عام طور پہ آپ کو کسی پلیٹر میں نہیں ملے گا آپ کو کہیں بھی جاؤ گے ابلیو رائز ملیں گے ہم افغانی پلاو دے رہے ہیں تو ہم ہماری ہماری صرف ایک ہی سوچ ہے ہماری والے صرف ایک بات چلتی بھی آئی تھی بیٹا لوگوں کو سرف کرنا سیکھو لوگوں کے خدمت کرنا سیکھو کامائی ہماری وہ ہے جو ہمارا کسٹمر مطمئن جائے مال تو اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہے وہ مل جائے ہے ہماری ڈنو کہتے ہیں کہ ہماری آنےی پلیٹر کے ماہییں کچھے ہیں دیکھیں آپ کو کنی پلیٹر کے منتظر لکھائیں لیکن پامیٹر ہے جہنبال پوڑ سٹیٹ پر اچھا بہت سارے کچھ سروچ سے بہت ساتھ ہیں کچھوں رہے ہیں انہوں نے فیمیلی فیمیوں میں بیٹھ کے ایک ہی کچھوں کے دنگوں میں بھی بھی آیاں سے رجپان کے خانہ کھا جائے پیپلی پلیٹر کو میں نہیں کہوں گی اس کو آپ اس کے ساتھ جو ہے ایک گادی روٹی یا کوئی نار یا کوئی ایسی چیز کاف کروالے تو دو ہزمنٹ وائف کے ساتھ دو یا تین چھوڑے پچے ہیں ان کے لئے انہم رہی ہے اور صرف 1250 روپے میں یہ لیل ہے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں اس کے در کیا کیا ہے اس کے در آپ کو ملنے والے ہیں سی کباب آپ کو ملنے والے ہیں چندن کباب ایک پورا دکھا ہے چکن اور اس کے علاوہ ملائی بوٹی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس یہ چکن بوٹی بھی ہے اچھا بھئی یہ سرف کیا گیا ہے یہ سرف کیا گیا ہے افغانی پلاو پر سارے ششکوں کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہیں تھوڑی سی سرات بھی لگائی ہے اور بھئی کھائیں گے ریویو دیں گے منی بھائی آپ کو بتائیں گے کھانے میں کیسا ہے بہت شکر تو بھائی یہ تھا یہاں کا ویلوگ اور کھانے کے حوالے سے بتائیں گے بھائی کھانا بہترین تھا ان کا پلیٹر خاص ور پہ اور کڑائیاں سب چیزیں ہمیں سب چیزیں مجھے بہت اچھی لگی تو میں یہی کہوں گا ریکومنٹ کروں گا خاص طور پہ ہماری آڈینس کو کھانا بہت بہترین ہے ہمیں خاص طور پہ بہت اچھا لگا آپ لوگ کا ٹیسٹ رہا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نہیں کسی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لگے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی